کریکٹر ہے کسی کے خلاف کچھ کہنا ہے اس سے کہو کھل کے کہو دھڑلے سے کہو سامنے آگے کہو بے نقاب کہو مشاین پھر از کرتو عزیز آنے مان یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مجتم رہنے کے لیے قرآن نے ان چیزوں کو دھورایا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص شخص کی یادیں بتا رہا ہے یہ کریکٹر نہیں ہونا چاہیے لگائی بجائی کرنے والا جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیا لفظ ہے سامنشا بھرکانے والا برنگیختہ کرنے والا مشتہل کرنے والا بڑا ہی بے آیا ہے تو وہ اس طرح سے تمہارے خلاف کہتا ہے بیٹھا ہوا ہے صاحب یہ بے ہمیتی کہلاتی ہے بے غیرتی کہلاتی ہے جو تم کہہ رہے ہو تحمل نہیں ہے برداشت نہیں ہے یہ یہ کچھ کرنے والا بڑکا رہا ہے انگیخت کر رہا ہے من نائن للخیر خیر کوئی بات بھرائی کی ہو اس میں روڑے اٹکانے والا ایسی بات کرنے والا کہ اس میں تخریب نکلائے نہیں بین مبارک ہو اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے میں نے کہا اوپر سے کوٹھے پہ سے جا کے مبارک دے آؤں لڑکے کی منگنی کے لیے آیا ہے نا رشتہ بڑی خوشی کی بات ہے اللہ ہارے کہ ہاں یہ کچھ کرے خوشی ہے بین اچھا میں جاتی ہوں میں تو دعا کرتی ہوں کہ جیسے اللہ نے اس بچے کا رشتہ کیا ہے اسی طرح اس کی مرگی بھی ہٹا دے تو اچھا وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں مبارک دے سیری بیٹھی ہاتی ہیں بابا کی باتیں ہاں جی من لائل الخیر کیا بات ہے بڑے سجن مانکے ہوں دے بہت ہم دردی کے ساتھ یہ دعا کہتی ہے میں اللہ کے ہاں سے کہ جیسے اس نے یہ کیا ہے اس کی مرگی بھی ہٹا آپ دیکھیں گے یہ کریکٹر آپ کو ملیں گے ہر جگہ اب آپ ذہن میں لاتے جلے جائیے میں سمجھتا ہوں پردہ سیمی کی طرح وہ لوگ آپ کے سامنے آتے جائیں گے آگے ہم عاشرے کی اندر اور اب تو خدا کے فضل سے بہتات ہے ان کی سامنے کوئی زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی من لائل الخیر موتدن تخریبی مقاصد میں سب سے آگے بڑھنے والا عجیب چیز قرآن نے دو متزاد الفاظ لائے ہیں موتدن اور عسیمن ناقع آسمہ کہتے ہیں وہ جو اونٹنی تھک کر پیچھے رہ جائے ڈار کے اور موتدن اتداد ہوتا ہے جو آگے بڑھنے والا ہو ہر برائی اور تخریب کے کام میں سب سے آگے آگے اچھائی کے کام میں سب سے پیچھے پیچھے کیا کریکٹر بتا رہا ہے قرآن عزیزہ نے اتلین بدردی سے جیسے کسی بکھرے کو یا بکھرے کی لاش کو گھسیٹ کے لے جانے والا اور سب کچھ ہڑپ کر جانے والا دوسروں کا سب کچھ ہڑپ کرنے والا گھسیٹ کر جو لے جائے بعد ازالہ کا زنیمن زنیمن یوں ہی کسی کے ساتھ چپکا ہوا دو معنی اس کے ہوتے ہیں کہ خود تو وہ شاخ خزان دیدہ ہو اپنا ایک پتہ نہ ہو دوسروں کے ساتھ چپکا چوستا چلا جائے ایک ہی لفظ کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہر قسم کی شادابی سے خوشحالی سے محروم دوسروں کا خون پینے والا اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ قرآن کہے گی کیا کریکٹر پیش کر گیا ہے کس قسم کی تصویریں اسے پیش کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا کہ یہ جھگڑنے کے لیے کیریکٹر تو یہ ہے اور بڑا کس طرح سے بن گیا ہے سرمایہ دار ہے روپیہ بہت ہے اور ووٹس بہت ہیں اس کے پاس اس زمانے میں قبائلی زندگی کے اندر اولاد جو ہوتی تھے قبیلے کے جو افراد ہوتے تھے ان پہ دار و مدار ہوتا تھا بڑائی کا وہ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں اگرچہ پیر ہے آدم جماع ہے لات و منات یہ جو مغرب کی جمہوریت ہے وہی زندگی ہے اکثریت ہاتھ اٹھانے والوں کی ہے نا وہاں قبائلی زندگی تھی وہاں وہ اپنی اولاد اپنے رشتہ دار یہ گنے جاتے تھے ان کی بنا پہ قبیلے کا بوجھ وزن ہوتا تھا آج اسی طرح سے ذرا سی اس کی شکل بدل دی ہوئی ہے دو چیزیں کیسے کٹھی کر گیا قرآن زامالیم و بنین اس کے لئے سرمایہ داری بڑی ضروری چیز ہے پیسے ہوں اور پھر جتنے جی چاہے آپ وہ ٹکٹھے کر لیجئے سب بنین ہوتے ہیں آپ کے جتنے بیٹے جی چاہے خرید لیجئے قطع کریکٹر یہ ہے اور خوبی ساری یہ ہے اس کے اندر کہ پیسے ہیں اور جتھا مضبوط ہے یوں کہیے آج کی اسلام پارٹی بڑی تگڑی ہے حق کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی تائید میں کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں حق کی دعوت دینے والا تو انا اول المسلمین کہتا ہے میں سب سے پہلا اکیلا کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی میرا نہیں ہے لیکن میں حق کے اوپر ہوں ایک یہ تو میاری سارے غلط ہیں اکثریت کس کی طرف حق کس کی طرف اور حق تو بہارحال امت مسلمہ ہو یا کوئی وہ تو خدا کی کتاب ہی ہے سوال ہی یہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر فیصلہ کون حقیقت یہ ہے خدا کی کتاب کس کی تائید کرتی ہے اس کے ساتھ ایک ووٹ بھی نہ ہو تو وہ حق پہ ہے اور سو فیصد ووٹ لے جانے والا بھی اگر اس کے خلاف ہے تو وہ حق پہ نہیں ہے وہ زامالن ہے و بنینن ہے روپیہ ہے اس کے پاس ووٹیں زیادہ اس کے پاس ہیں حق نہیں ہو جاتا کیا چیزیں قرآن کہتا جاتا ہے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاتِرُ الْأَوَّلِينَ جب اس کے سامنے قرآن کے حقائق پیش کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جس قوم نے بھی یہ روش اختیار کی تھی تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی تھا تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں افثانے ہیں ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں دیں افثانے ہیں کہا یہ ہیں جو مقابلے کے اندر رسول اب آ رہے ہیں سَنَسِمَهُ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے بار کے خلاف انجام ان سب کا یہ ہوا تھا بری طرح سے شکستیں ہوئی تھی آگے ایک مثال کے ذریعے سے بات سنجھاتا ہے کہ یہ کردار کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس قسم کا معاشرہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اب یہ دیکھئے کہ کیا مثال قرآن نے دی ہے اور بنیادی بات کیا کہہ گیا ہے غلط اور صحیح معاشرے کی اندر اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ کہتے ہیں قرآن کا انداز یہ ہے کہ آئیے تمہیں ایک محسوس مثال سے بات سمجھائیں یہ واقعہ نہیں کوئی ہوتا بلکہ ایک مثال دیتی ہے قرآن قرآن نے دو مقامات پر یہ یہاں بھی باغ والوں کی مثال دی ہے اور سورہ کاف میں بھی باغ والوں کی مثال ہے اٹھارہ خبتہ غالباً بتیس چھوٹ